پاکستانی مختار احمد بھائی جی اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی اس بادشاہی مسجد جسے مغل بادشاہ اور انگریب علمگی نے سولہ سو تہتر میں تعمل کریا تھا اور اس کا شمار اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر ہوا کرتا تھا کیونکہ یہاں سات ہزار سزائے نمازیوں کے گنلائش تھی اور یہ مسجد لاہور کی شان مانے جاتی تھی لیکن جب مہراجہ رنجیس سنگھ نے تخت لاہور پر خبضہ کیا تو اس نے مسجد کو اسطبل میں تبدیل کر دیا اور یہاں بنے وے حجروں میں اپنی فوج کو اتار دیا جنہوں نے یہاں ریائش اختیار کر لی ان فوجوں نے پوری مسجد کو توڑ پھوڑ کر عبرت کا نشان بنا دیا تھا مگر جب انگریز انہیں سکھوں کو شکست دی تو انہوں نے استباہ حال مسجد کی مرمت کا کام شروع کروایا جس کے لیے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندو اور سکھوں نے بھی چندے دیئے اس طرح یہ مسجد پھر سے لاہور کی شان بن گئی یہی وجہ تھی کہ انیس سو ساٹھ میں جب ملکہ وکٹوریا نے پاکستان کا دورہ کیا تو وہ بھی اس مسجد کا دورہ کے بغیر نہیں دے سکی جبکہ شہزادہ دائنہ نے بھی اس مسجد کا دورہ کیا تھا یہ وہی مسجد ہے جب انیس سو چوہتر میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں انتالیس ممالک کے سربراہان نے شاہ فیصل شہید کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی تھی مسجد کے اندر تبرکات گلی میں موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام و موارک ٹوپی سب جببہ نالین سفید علم سمیت حضرت علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبدالقادر گلانی سمیت تئیس سے زیادہ تبرکات موجود ہیں یہ تبرکات اس سے بھی زیادہ تھے مگر جب محکمہ وقاف تھے دوہزار چار میں ملائشیا میں ان تبرکات کو نمائش کے لئے بھیجا تو بیشتر چوری ہو گئے جن کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چلایا جا سکتا ہے سکتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا